بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے مزے کی سردی کے حساب سے ونٹر کے حساب سے میں آپ کو یہ ریسٹی بتا رہی ہوں جو کہ چائے کے ساتھ آپ اس کو سنیکس کے طور پر کباب کے طور پر کھائیں گی تو بہت مزائے گا اس کو بڑے کیا چھوٹے کیا بڑے کیا ہر ہر پسند کریں گے ہر بندہ پسند کرے گا اور یہ بار بار آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ روزانہ بنائیں تو اس کی افائدت بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بڑے مزے کے بندگوبی کے کباب بنتے ہیں جو کہ گوشت سے بھی زیادہ مزے کہ جو ہم شامی کباب بناتے ہیں چکن میں مٹن میں بیو میں یہ اس سے بھی مزے کے بنے گے انشاءاللہ تلہ تو اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں بندگو بھی آپ آدھا کلو لے لیں انڈے تین ادت نمبک ایک کھانے کا چمچ اور کالی مرچ اور سرخ مرچ بھی ایک ایک آپ نے ڈالنی ہے نمبک جو آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالے اور مرچ بھی ہے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالے پھر میدہ جو ہے وہ آپ تقریباً تین چمچ ڈالے اور تین چمچ ہی یا کارن فروڈ ڈالے یا چاولوں کاٹر ڈالے ٹھیک ہے یہ نہائت ہی مزے کے کرسپی بنے گے اور اس میں تقریباً پیاز ہمیں بڑے سائز کا ایک چاہیے جس کو ہم نے چاپ کرنا ہے جو کہ آملیٹ کے لیے جو بناتے ہیں نا اس را کاؤنا چاہیے اور اس میں لسن کے تقریباً چار سے پانچ جوے ہوں گے اس کو آپ نے بریگ پیس کے ایک سائٹ پہ کرنے اور اس کو آپ نے دو چمچوں میں تیل ڈال کے تو اس اس کو آپ نے سوتے کرنا ہے پیاز کو پہلے کریں اس کے بعد پھر لسن ڈال کے ہرکا سا سوتے کرنے ٹھیک ہے تو بانگو بھی کو آپ نے اس را بری بری کاٹ لینا ہے یہ تقریباً آدھا کلو ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر آپ نے کاٹ کے تو چار گلاس پانی کے ڈال کے چار گلاس پانی کے ڈال کے اُبلنے کے لیے میں نے رکھ دی ہوئے تھے اب یہ جو میں نے کاٹا تھا اس کو میں نے اس میں بوائل کر لینا ہے تقریباً دس پانچ سے دس پانچ منٹ بس کیونکہ یہ بہت ہلکا ہوتا ہے تو اس نے جلدی سے بوائل ہو جائے ٹھیک ہے جب یہ پانچ منٹ بوائل ہو جائیں گے اس کو ہم نکال دیں گے اور اس کا پانی نچوڑ دیں گے پھر آپ سے ملتی ہوں اس میں میں دو چمچ ڈال کے تو پہلے میں پیاز کو ہلکا سا ٹرانسپرینٹ کروں گی اور پھر اس میں یہ میں نے پیاز ڈال دیا اس کو میں تقریباً دو سے تین منٹ سوتے کروں گی پھر میں اس میں لسن ڈال دوں گے جی اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں اس کو میں ڈرین کرنے لگی ہوں ہلکا سا سوتے ہو رہا ہے تو یہاں پر آکے میں یہ لسن جو میں نے کوٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دی ہوں یہ تقریباً چار سے پانچ جویں ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہلکا سا سوتے کروں گی کچھا پان جو اگا اس کا ختم ہو جائے گا تو پھر میں آگے ملتی ہوں اس کو میں ڈرین کر دیا اب کسی برطن کے ساتھ اس کو میں پریس کر کے اس کا جو ایکسٹر پانی ہوگا وہ میں نکال دوں گی پھر اس کو تھنڈا ہونے دوں گی پھر میں ملتی ہوں آپ سے یہ بھی تھوڑا سا تھنڈا ہوتا پھر ملتی ہوں میں نے اس کا پانی خوشک کر دیا اب اس میں تھنڈا ہو جائے گا پھر میں ملتی ہوں اور اس میں جو میں نے پیاز اور لسن کو میں نے ہلکا سا سوتے کیا تھا وہ اس میں ڈال رہی ہوں جی یہ تھنڈا ہو گیا اب اس میں نمک ہسوے ضرورت لال مرچ کٹی بھی ہسوے ضرورت اور یہ کاری مرچ ہسوے ضرورت آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالنا ٹھیک ہے اور اس میں تین چمچ میں نے کارن فلور کے ڈالے ہیں تین چمچ میں نے میدہ ڈالا ہے اگر آپ کا دل کرتا ہے تو کارن فلور کی جگہ پہ آپ رائیس پاورڈر بھی ڈال سکتی ہیں چاولوں کاٹا بھی ڈال سکتی ہیں ٹھیک ہے میں ایسا ہول کر کے تو میں یہ ڈڈے ڈالتی ہوں ادھر میں نے فرائی پین میں ڈال دیا اور اس کو آپ نے ڈیپ فرائی کرنا ہے اور اتنا کرنا ہے کہ یہ رننگ نہ ہو بس آرام سے اٹھا کے تو اس کی کباب بنا سکیں ٹکیاں جسے کہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے مجھے یہ ذرا پتلا لگ رہا تھا تو میں نے اس میں دو چمچ کھانے کے بھر بھر کے میدے کے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے آپ کو آپ نے بھی ایسے کرنا جہاں پر آپ کو چیز لگے کہ یہ کمی پیشی ہے تو آپ ڈال سکتی ہیں وہ جو میتھرڈ بتاتی ہیں آپ اپنے سے بھی آپ کمی پیشی کر سکتی ہیں اب یہاں پر آکے میں نے اس کا نمک مرچے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر میں بچوں کو ذہن میں رکھوں تو بلکل صحیح ہے اگر بڑوں کے لئے کریں گے تو پھر مجھے نمک مرچے کم لگ رہی نمک پرفیکٹ ہے اس لئے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے اس کو ایسے ہی فرائی کر لینے آئے یہ میں نے سارا مکس کر دیا اب اس کے بعد جب یہ سائیڈیں گندی ہوتی ہیں نا یہ دیکھیں جیسے یہ گندی جگہ ہوئی ہوئی یہ تو پھر آپ نے اس کو سپیچولا کے ساتھ اچھی طرح صفائی کیا کریں برطن جو بھی استعمال کریں صاف ستھرا ہونا چاہیے پکاتے ہوئے بھی اور یہ اس طرح کی چیزیں بناتے ہوئی اور اب ویسے بھی ہماری سنت ہے کہ جمعے کے جمعے آپ نلز کاٹیں ٹھیک ہے جی یہ تیل ہو گیا گرم اور میں اب اس میں چھوٹے 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 ٹکیں بنا کے اس میں ڈالتی بسم اللہ الرحمن اور اس کو ہلکا سا پھلا دینا آپ نے بسم اللہ الرحمن یہ اتنے مزے کے کباب بنتے ہیں آپ یقین جانے کہ آپ کہیں گے کہ واقعی یہ ترمینہ آنٹی نے ہمیں بنانا بتایا بہت بنائیں گے تو آپ کو مزا آئے گا پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کمیٹس میں کہ کیسے لگے آپ کے آپ کو یہ بنا کر پھر آپ نے اس کو شیلز کرنا ہے اپنے فرینڈز کو فیملی کو بتائیں کہ یہ تہمینہ آوید کچن جو ہماری آنٹی ہیں انہوں نے یہ ہمیں کباب بنانا سکھائیں جو کہ سستے بھی اور اس کا افادیہ جو نا وہ گوشت کو پیچھے ٹھوڑتے ہیں گوشت سے بھڑکے ہیں یہ آپ حساب لگائیں کہ آج کال گوشت کا کیا ریٹ ہے ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ نے اس کی آنچ کو درمیانہ رکھنی ہے ٹھیک ہے جب ایک سائٹ سے براؤن ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے اس کے ساتھ جو ہم نے چٹنی بنانا نہیں ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے دنیا پدینہ ہری مرچیں زیرہ نمک اور لیسن کے جوے ڈا کے اس کو اچھی تک کرش کر کے تو آپ نے اس کو اس طرح میس کر کے تو میں نے ان کو سیف کر لیا یہ اس کو آپ سیف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں دہی ڈالوں گی دہی کی پرائیم یوگرٹ میں نے لیا مٹھا ہوتا ہے بڑا مزے کا بنتی ہے اس کی چٹنی تو آپ اگر ہوم میڈ بنانا چاہتی ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پر اس کو ڈال دیا اور یہ بھی اس میں میں ڈال دیا اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں اس طرح کی چٹنی کے ساتھ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں اس کو لٹ آنے لگی پلٹ کرنے لگی یہ دیکھو اس طرح یہ براؤن ہو گئے ہیں جو جو براؤن ہوتا جائے گا آپ اس کو آرام سے کاٹ دیں میں نے اکثر بچوں کو فرائی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی چمچ پکڑا ہوتا تو اس کو وہ ایسے کرتی ہیں یہ ایسے وہ چھلک جاتا ہے کچھ بھی آپ کا جل سکتا ہے ہاتھ جل سکتا ہے یا آپ کے اوپر گر سکتا ہے تو اس لیے جب بھی کوئی چیز آپ نے پلٹ نہیں ہے تو ایک ہاں ایک چھری ایک ہاتھ میں رکھیں دوسری پکڑ کے آپ نے اس کو سپورٹ دینی تو پھر آپ نے اس کو ایسے پلٹنا ہے اس طرح کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ شامی کباب کریں کچھ بھی کریں اس طرح کی دی فرائی میں تو ہمیشہ دونوں ہاتھوں میں ٹولز رکھا کریں اس کو سپورٹ دے کے اس کو آپ نے پلٹنا ہے اس طرح آپ آپ بڑے نقصان سے بچ سکتی ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ اس میں میں نے بیکنگ پوڑر نہیں ڈالا اور نائم مٹھا سوڑا ڈالا اس لیے نہیں ڈالا کہ وہ میں اگر اس میں ڈالتی تو اس نے پھول جانا تھا تو یہ اس کی لک لگنی نہیں تھی کہ یہ کباب ہیں یہ جس طرح کا میں نے ڈالے تھا یہ ویسے کہ ویسے یہ کوئی نہیں پھولے اور یہ کرسپی بھی بنیں گے ٹھیک ہے اب یہ تیار ہوگی ہیں اب اس کو میں ڈش آٹ کرنے لگی پھر میں ملتی ہوں آپ سے یہ میں نے نکال دی ہیں اب یہاں پر میں لگاتی ہوں آپ یقین جانے اتنی مزے کی خوشبو ہے نا اور میں ہاتھ میں پکڑ ہی ہوں اور کرنچی کرنچی بنے ہوئے یہ اور دل کرتا ہے کہ یہ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ میں نے سٹارٹ کی تھی نا اپنی ویڈیو تو میں خود دکھایا کرتی تھی اس وقت میں اپنا فیس بھی دکھاتی تھی اور کھا کے بھی دکھاتی تھی تو اتنا مجھے مطلب اچھا لگنا کر میں یہ نہیں کہتی کہ میں خود ابر آ رہی ہوں اور میں اس کی تعریف کر رہی ہوں باقی وہ دل کرتا تھا کہ کھاتے جائیں کھاتے جائیں اتنا مزے کا لگتا تھا تو تو پھر میرے بچے کہنے شروع ہو گئے میرے جو اپنے ریلیٹیو سے میرے اپنے بہن بھائی کزن رشتہ دار جو تھے نا تو انہوں نے پھر کبھی فون آنا تو انہوں میں اپنا بہت چینج کر لیا دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کرنچی پان یہ دیکھیں اگر میں اس کی آواز سناوں تو آپ کہیں کہ واقعی اس کا کرنچی پان ہے یہ دیکھیں بہت مزے کے بنتیں آپ ضرور بنائیں میں اس کو کیچک پساتھ کھاؤں گی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کے دستخانوں کو ہرہ بھرہ رکھے سچتا رکھے لوگ آتے جائیں کھاتے جائیں آپ روزی رزق میں اللہ تعالیٰ اور نہ ختمانا والے جو نا وہ روزی رزق دے سے اسلامتی دے کھانے والوں کی بھی خیر کھانے والوں کی بھی خیر دوسروں میں آسانیاں بانٹے اللہ تعالیٰ آپ میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا دوسروں کو بھی خیال رکھیے گا میں ایک طرف سے دعا مراہ السلام علیکم